بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کا جو ہے پھر میرٹ نہیں بن پاتا جس کی وجہ سے ان کو جو ہے یا تو پریویٹ میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے یا پھر ان کی ایکسپیکٹیشن سے ان کو نہیں مل پاتا یا ایونچلی وہ جو ہے ان کو سال روپیٹ کرنا پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تمام مسٹیک کرے گے اور آپ لوگ کس طرح ان کا حل بھی بتائے گے کس طریقے سے آپ لوگ ان چیزوں کو بیٹر کر سکتے تاکہ اچھے آپ کے مارکس ہے ٹھیک ہے اگر شیئر کرے تو آپ لوگ انہیں جو ہے کمپیرنگ ویڈ ادھر سٹوڈنٹس نہیں کرنی وہ سٹوڈنٹ جو کہ یہ بہت زیادہ اگر مسٹیک کرے کہ وہ اپنے آپ کو کسی اور سا کمپیر کرنے لگ جائے گے فلانا جو ہے وہ میرا دوست جو ہے وہ اتنا پرپریشن کرتا ہے اس نے بہت اچھی اچھی ایک ایڈمی جوائن کر لی کفز جوائن کر لی سٹیپ جوائن کر لی اور اب جو ہے وہ بہت زیادہ پڑڑ ہے ٹھیک ہے وہ اس کے مارکس بھی کافی اچھے آتے ہیں آپ لوگ ان سے کمپیر نہ کریں دیکھیں ہر کسی کا اپنا ایک جو ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے ہر کسی کی اپنی ایک مطلب کہ اس کی ایک پرفارمنس ہوتی ہے ٹھیک ہے کئی ایسے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ ان کے بہت اچھے اچھے مارکس آ رہے ہوتے ہیں ان کے فسی میں بہت اچھے مارکس ہوتے ہیں لیکن وہ امڈی کیٹ میں پرفارم نہیں کر پاتے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف اپنے آپ سے کمپیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے اور اس سے نہیں دیکھنا آپ نے اس سے ڈی موٹیو کمپیٹ نہیں ہونا کیونکہ اگر آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یار وہ بندہ بہت زیادہ اچھے ایک ایک ایڈمی جوائن کر رہا ہے اور آپ نہیں افورڈ کر سکتا آپ نہیں جا سکتے تو پھر آپ لوگ ویسی ڈس ہٹ ہو جائے گیا آپ لوگ جو ہے وہ پھر آپ لوگ اچھی پرپریشن نہیں کر پائے گی ٹھیک ہے تو آپ لوگ انہیں کسی اور سے کمپیٹ نہیں کرنا بہت زیادہ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے جو کہ کسی بھی ایک ایڈمی میں نہیں جاتے ان کے فسی میں مارکس کم ہوتے سٹیل وہ وہ اپنی پرپریشن پر فوکس کرتے ہیں اور ان کا ایڈمی بیس میں بہت اچھی جگہ ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈ چیز وہ ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگ جو ہے ٹائم ٹیبل جن کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے دنیا میں تمام چیزیں جو ہے وہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک دیکھیں آپ سورجان وہ مطلب کہ آپ لوگ دیکھیں قرآن مجید میں بھی ہے کہ وہ ایک ان کا وقت مقرر ہے ٹھیک ہے آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لوگ کوئی بغیر کوئی اس میں آپ لوگ کوئی گائیڈنس بغیر کوئی ٹائم لائن یا بغیر کسی گول سیٹنگ کے ساتھ آپ لوگ کر سکتے ہیں اس میں بہت منیموم ٹائم ہوتا ہے بہت کم ٹائم ہوتا ہے آپ کو جو ہے اس میں ایک ٹائم سیٹ آپ کو بنانا پڑتا ہے اور آپ لوگ اس کو فوکس کریں کہ تو آپ کے اچھے مارکس آئے گئے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ایف ایسی کے مارکس سے یا اپنے میٹرک کے مارکس سے جو ہے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ٹھیک ہے بہت سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے مارکس کم ہوتے ہیں اور وہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ اب ہمارے ایم ڈی کیٹ میں دینے کا فائدہ نہیں ہے ایم بی بی اس میں ایڈمیشن نہیں ہوگا تو ایسی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ کرتے ہیں اس کے 50% ویٹ اس کاؤنٹ کرتی ہے اور بہت سٹوڈنٹ ایسی ہوتے ہیں جن کے ایف ایسی میں کم مارکس بھی ہوتے ہیں سٹل وہ ایم ڈی کیٹ میں اچھا پرفارم کرت ہے جس کے بس ان کے ایم ڈی بی اس میں ایڈمیشن اچھی جگہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ڈی موٹیویٹ بلکل بھی نہیں ہونا اب فورد پوائنٹ وہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہے گیوپ نہیں کرنا آپ نے کنسسٹنٹس رہنا ہے ٹھیک ہے بہت سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ ایک دن تو بہت زیادہ پڑھ لیتے ہیں اگلے دن بلکل بھی نہیں پڑھتے ٹھیک ہے تو اس طرح نہیں آپ نے رکھنا آپ لوگ بیشک چھوٹا چھوٹا سیٹس آپ لوگ کر رکھ لیں � اپنے کم کر لیں لیکن ایک کنسسٹنٹس کے ساتھ ٹھیک ہے اپنی ایک ٹائم ٹیبل آپ لوگوں نے اگر بنایا ہے تو اس کے ساتھ کنسسٹنٹ آپ نے فالو کرنا ہے اس کو فوکس کرنا ہے یہ نو کہ آپ لوگ اس کو جو ہے کہ ایک دن آپ نے پڑھ لیا ایک دن آپ نے زیادہ پڑھ لیا اور اگلے دن تھک گئے اور پھر اگلے دن آپ لوگ نہ کر سکے ایسا اچھا نہیں ہوتا آپ لوگ جو ہے کنسسٹنٹس کے ساتھ بیشک تھوڑا تھوڑا وہ آپ کے لئے زیادہ بیٹر ہوگا ٹ ہو جائے گیا آپ لوگ مطلب اچھا آپ لوگ یاد ہی نہیں رہے گا آپ کو ٹھیک ہے آپ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی شورٹس بریک رکھے کا پڑھائی کے دوران جو سٹوڈنٹس بلکل بھی شورٹس بریک نہیں لیتے صرف پڑھتے رہتے ہیں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایشوز ہوتے وہ مطلب کہ ان کا منٹل بھی لیول بھی ایفیکٹ ہوتا ہے ان کی ہیلت بھی ایفیکٹ ہوتی تو اس طرح کی بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے پارک لرننگ سپورٹ کم کی ویب ایف سیٹ پر جائے گے تو آپ کو ملٹیپل بلوگز مل جائے گے کہ آپ لوگ کس طرح آپ پرپریشن کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے پاس پیپرز موک ٹیسٹ اور بہت زیادہ چیزیں جو ہے آپ لوگ انہیں سٹریس کی طرح کنٹرول کرنا ہے انسائیٹی کنٹرول کی طرح کرنی ہے تمام چیز آپ کو جو ہے فری آف کاسٹ مل جائے گی آپ لوگ ان کو لازمی ایک دفعہ دیکھے گا اور جو اس ٹوڈنٹ ایمٹی کیٹ کا پیکج لینا چاہ رہے ٹھیک ہے اور مطلب کہ ایک ب بہت ہی مناسب کی مطلب پانچ ہزار میں آپ لوگ پرپریشن کرنا چاہ رہے تو آپ لوگ جو ہے مقصد ایپ سے پرپریشن کر سکتے ہیں اور پی ایل ایس آپ لوگ پرومو کوٹ کرے گے تو آپ کو فیفٹی پرسٹ آف ملے گا جس میں آپ کو ویڈیو لیکچرز مل جائے گے ٹیسٹ ایم سی کیوز بینک مل جائے گا ٹھیک ہے ڈاؤٹ سالور مل جائے گے کوئی ایم سی کیو نہیں آتا آپ لوگ اس کو شیئر کرے گے تو آپ کو جو ہے اس کا انسر مل جائے گا سلوشن مل جائے گا اور ہر ایم سی کیو کا جو ہے وہ ویڈیو وائز جو ہے آپ کو سلوشن ملے گا ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسی آپ لوگ ایم سی کیو کو وہ بھی سالٹ کرتے ہیں تو اس میں ساتھ کے ساتھ آپ کو جو ہے سلوشن بھی ملتا رہے گا اور جو سٹوڈنٹ جو ہے پی ایل ایس کوڈ یوز کرے گے ان کو ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور ہم لوگ اپنا پی ایل ایس ڈیٹا بینک جو ہے کمپلی جس میں پاس پیپرز موک ٹیس پیکٹس � ایس بوکس نوٹس اکیڈویز کے اور سلیبس وغیرہ یہ تمام چیزیں ہم لوگ آپ لوگوں کو فری سے فری شیئر کر دے گے اور آپ لوگ وہ ڈاؤنلوڈ کر لے گے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ چیز جو ہے اگر آپ لوگ پی ایل ایس والا کوڈ آپ لوگ ٹائپ کرے گا اور ہمیں یہ سکرین شوٹ شیئر کرے گا ہمارے نمبرز پہ تو آپ لوگ جو ہے یہ فری ڈیٹا بینک جو ہے آپ لوگ حاصل کر لے گے ٹھیک ہے نماز ہے وہ نہیں چھوڑنی ٹھیک ہے آپ لوگ ان پانچ اس وقت کا نماز پڑھنی ہے آپ لوگ فجر کے وقت اٹھے آپ لوگوں کو پہنچی آپ لوگ اس وقت پرپریشن بھی کر پائے گے آپ لوگ نماز بھی پڑھے گا ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں نے جو ہے وہ آپ دعائے کرتے رہنا ہے کیونکہ تمام چیزیں اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے آپ لوگوں نے اللہ تعالی سے دعائے کرنی ہے بہت زیادہ دعائے مانگنی ہے اور جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کے حق میں بہت اچھا ہوگا اور آپ لوگ نے اللہ تعالیٰ پہ ایک بلیو رکھنا ہے اور اپنا نماز ہے بالکل بھی نہیں چھوڑنی تو سٹوڈنٹ میسٹر کرتے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ٹاکسک کمپنی ہوتی ہے اس میں کیا مطلب ہے ٹاکسک فرنڈز ہوتے ٹاکسک گیڈرنگ ہوتی ٹاکسک پیپل کے ساتھ وہ رہتے ہیں مطلب کہ وہ یہ ہر وقت جو ہے وہ آپ سے نگٹیب باتیں کرے گے کہ یار یہ فیل ہو گیا اس کے کم آنکس آگے مطلب کہ وہ آپ لوگ ڈسکاریج کرے گے تو آپ لوگ کوشش کرے کہ ان سے وائٹ کرے آپ لوگ جکنا بھی جو ہوگا آپ لوگ اچھے دوست بنایا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہے جو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرے بجائے کہ آپ کو ڈی موٹیویٹ نہ کرے ٹھیک ہے آٹھ فی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ اسٹریٹیجی رکھنی ہے ٹھیک ہے اسٹریٹیجی یہ ہے کہ فرغمپل آپ کو بتاتے چلے کہ ایف ایسی کے جو آپ کے ایک ٹینیور تھا وہ دو سال آپ کو ہوتا تھا ایم ڈی کیٹ میں آپ کو صرف دو مہینے ملے گئے تو آپ لوگ اگر اسٹریٹیجی نہیں ہوگی آپ لوگ صحیح طریقے سے اس موٹیویشن کے ساتھ آپ لوگ کام نہیں کر پائے گے آپ لوگی گبنکے کام بھی کرے اور آپ کے پاس اگر اسٹریٹیجی نہیں ہوگے اسٹریٹیجی مطلب کہ وہ آپ لوگوں کا پاس کوئی ایک ٹائیم ٹیبل مطلب کہ ایک آپ لوگوں کو یہ نہ ہوگی آپ لوگ نے کس طریقے سے اسٹریٹیجی آپ نے اسٹریٹی کرنی ہے تو آپ لوگ جو اچھا پرفرم نہیں کر پائے گے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ لوگ blades me کوئی اگر آپ لوگ lectures بغیرہ یا اگر آپ لوگ کو ایک ایٹمی کا session جوائن کرے گے تو آپ لوگوں کے لیے وہ helpful رہ گیا کیونکہ وہ آپ کو ایک سٹری ڈیز بتاتے رہے گے کہ یار مطلب کہ اب آپ لوگوں نے اس طرح اس طرح پروپیشن کرنی ہے یہ شارٹ کرٹس ہے یہ اس طرح کی آپ کے بینیفریٹ چیزیں ہیں ان کو پرفارم کریں اس طرح پڑھیں تو وہ چیز آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گی ٹھیک ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا منٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ فوکس رکھنا ہے آپ لوگوں نے آپ دیکھیں سلیپ کو مینٹین رکھنا ہے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے ہے اپنی ڈائیٹ کو مینٹین کرنے ہے جو سٹیوڈنٹس اپنی سلیپ کو بھول جاتے ہیں اپنی ڈائیٹ کو بھول جاتے ہیں اپنی منٹل ہیلتھ کو نہیں فوکس کرتے مطلب وہ ہر وقت پرشان رہتے ہیں تو وہ اچھا پرفارم نہیں کر پائے گے ان کی فیزیکل بھی ایفیکٹ ہوگی وہ لوگ جو ہے منٹلی بھی بہت زیادہ رسارٹ ہو جائے گے جلدی ہی ٹھیک ہے اور آپ لوگ جو ہے مطلب کہ اس طرح کہ آپ لوگ انہیں اپنی لازمی اپنی ہیلتھ کو بھی فوکس کرتے ہیں آپ لوگ تھوڑی بہت ایکسسائز بغیرہ بھی کر سکتے تو یہ تمام چیز آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگ اگر پرفارم اچھا کرنا چاہ رہے ایم ڈائیٹ کے لیے کیونکہ ایم ڈائیٹ کے لیے صرف پڑھائی نہیں آپ کی تمام چیزیں چیک ہوتی ہے کہ آپ لوگ کتنا ایک پریشر کو اسٹریس کو آپ لوگ بیئر کر سکتے کیونکہ جب ایگزیم ہال کے اندر آپ لوگ جاتے ہیں اور آپ لوگ اس وقت بلکل بھی پرپیرڈ نہ ہو آپ لوگ اسٹریس کو منیج نہ کر سکے تو آپ لوگوں کے لیے وہ آپ لوگ اچھا پرفارم نہیں کر بھی گئے تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس طرح کہ آپ لوگ اگر ملٹیپل اور ٹیسٹ ہے آپ لوگ کیونکہ ایم ڈائیٹ تو سال میں ایک دفع ہی ہوتا ہے تو اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کیونکہ ایم ڈائیٹ کے جو ٹیسٹ سیشنز ہوتے ہیں ان کو جوائن کرے اور آپ لوگ جا کے وہاں پرفارم کرے تاکہ آپ کو پتا چلے گئے مطلب کہ اگزیم ہال کی کیا فیلنگز ہوتی ہے وہ آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو ٹھیک ہے اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ آپ لوگ انہیں اوور کافیڈنٹ نہیں ہونا یہ بھی کچھ سٹوڈنٹس ہوتے جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ایفیسی بہت سے مارکس آگے وہ ٹاپرز ہیں وہ ہمیشہ سے کامیاب ہوتا ہے تو مطلب کہ وہ اس دفعہ بھی ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ چند ویکس کے اندرے پرپریشن کر کے کر لے گئے ایسا نہیں ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ کے لیے فل آپ کو فوکس چاہیے ہوتا ہے فل آپ کو موٹیفیشن چاہیے ہوتی ہے اور بہت زیادہ سٹیڈیز چاہیے ہوتی ہے پھر جاگے آپ لوگ پاس ہوتے ہیں اگر آپ لوگ اگر آپ لوگ اوور کافیڈنٹ ہوگے اور آپ لوگ نے نہیں پڑھا آپ نے پرپیئر نہیں کیا تو آپ لوگ جو ہیں ایم ڈی کیٹ میں اچھے مارکس نہیں لے پائے گے ٹھیک ہے تو اگلی چیز ہی آتی ہے کہ آپ لوگوں نے جو سٹوڈنٹ پریکٹس نہیں کرتے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کو ایم سی کیوز پریکٹس کرنا ہے اس لئے لازمی ہے کیونکہ آپ کو وہی آپ کو ایم سی کیوز ہی آنے ٹھیک ہے کوئی آپ کو کوئی لیکچر آپ کو بہت بڑے بڑے کوئی سوالات کے جواب نہیں لکھنے آپ نے صرف اسے پریکٹس کرے اگر آپ کے اچھی پریکٹس ہوگی تو آپ لوگ جلدی سوال جو سولپ کر لے گے ٹھیک ہے اور پریکٹس کے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ ٹائم منیج کر پائے گے مطلب کہ آپ کو اگر تین گھنڈے کا پیپر ہے تو آپ لوگ اگر زیادہ اچھی پریکٹس ہوگی تو آپ لوگ جلدی سولپ کر لے گے آپ لوگ زیادہ اچھا فوکس کر پائے گے بجائے کہ آپ لوگ آخری ٹائم تک جو ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز میں سو جائے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں ہے آپ لوگوں نے کرنا آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے اور پاس پیپرز پاس پیپرز آدھا کی مطلب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں سٹوڈنٹس پاس پیپرز کو اگر جو اگنور کرتے ہیں ایون جو لاسٹر کی ٹاپر ہے ان کے بھی یہی کہنا تھا کہ ان کا بھی ایک سار روپیٹ ہویا کیونکہ انہوں نے پہلی سال پریکٹس نہیں کی تھی انہوں نے پاس پیپرز نہیں پڑے تھے تو پاس پیپرز آپ لوگ لازمی جو ہے کنسل کریں پاک لرننگ سپورٹ ڈاٹ کام کی ویب سائٹ پہ جائے آپ کو وہاں فری آف کاؤس مل جائے گے پی ایل ایس ایم سی کیوز بینک آپ لوگ وزٹ کریں وہاں بھی آپ کو فری آف کاؤس مل جائے گے تو وہ آپ لوگ جہتے زیادہ پریکٹس کریں گے ایم سی کیوز آپ کو فری آف کاؤس اویلیبل ہے آپ لوگ اس کو بہت اچھا جو ہے آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کس طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں آپ لوگ انہیں سی سی بس کو فالو کرنا ہے مطلب کہ انفرچنیٹی لی مطلب ایک سی بس نہیں ہے لیکن آپ لوگ جو ہے سی بس کو فالو کرے گے اور اپنے پروینشل بک کو ساتھ کے ساتھ آپ لوگ جو ہے منجاب کی یا پھر آپ لوگ فیڈرل کی آپ لوگ ان کو بھی ساتھ ساتھ رکھے گے ان کی سی بس کو آپ لوگ پھولو کرتے ہیں کہ ام ڈی کیٹ کی سلیورز کو فالو کرے گے تو آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ اچھا پر فارم کر جائے گے تو ٹھیک ہے میں دیکھا یہ نہیں ہوگا آپ لوگ اریلیون چیزیں آپ لوگ پڑھ رہے گا آپ لوگ سلیورز کو فوکس رکھے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کچھ سٹوڈنٹ سے ہوتے ہیں کہ بھئی اگر کس جا رہے تو بس انہوں نے کہا کہ بس ایک سنگل سورس پر ریلائے کرنا ہے ایسا نہیں کرنا آپ لوگوں نے ملٹیپل آپ کو چیز آویلیبل ہے سٹوڈنٹ کا آپ کا مائنڈ بہت زیادہ وہ ہے کہ وہ کئی چیزوں کو جو ہے کئی جگہوں سے جو ہے وہ ایم سیکیوز کو پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ وہ نالج ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ہر جگہ سے اپنے سٹیڈیز ہر جگہ سے آپ کو جہاں بھی آپ کو فائدہ ملے آپ نے وہ آویل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ لوگوں نے فائدہ لینے ہاں ایسا بھی نہیں کرنا ہے کہ آپ لوگ مطلب کہ ہر تمام آپ لوگ بکس خرید لے ٹھیک ہے اور آپ تمام بکس وہ فالو کرنے لگ جائے مطلب کہ کچھ ایسی چیز ہوتی جو کہ آپ کو ایر ریلیونٹ ہوتی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے جو ریلیونٹ چیز ہیں ان کو آپ نے یوز کرنا ہے لیکن ایر ریلیونٹ پر نہیں جانا ٹھیک ہے اور ایک سورس پر بھی نہیں رہنا ہے کہ مطلب ایک بک کو ہی فالو کرتے رہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ آپ کے جو اگلی پوائنٹ ہے کہ وہ آپ لوگ جو ہے منیجنگ ٹائم ٹھیک ہے آپ لوگ اگر یہ سیکھے گے نہیں کہ آپ نے منیج کس طرح کرنا ہے ٹائم کو تو وہ بھی آپ کا بہت زیادہ اشی ہوگا کیونکہ آپ کو پتا چلے کہ اس میں جو ہے آپ لوگوں کو ویسے تو ایر ریلیونٹ دو سال ہوتے لیکن ایم ڈی کیٹ کے لیے آپ کو صرف دو مہینے ہوتے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اچھا ٹائم منیج کر پائے گے آپ لوگ زیادہ اچھی پروپریشن کر پائے گے آپ لوگوں کو ایک ٹاپک پہ جتنی جلدی آپ لوگ منیج کر پائے گے کہ اس کو ریوائز کرنا اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہوگا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس کو زیادہ فوکس کرنا ہے انگلیش کو آپ لوگ بشک کم دے لیکن اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے اسی طرح بائیلوجی فیزکس گیمیشٹری بائیو کے زیادہ پوشن ہوتے تو آپ نے اس کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے تو یہ نہ ہوگی آپ لوگ جو ہے irrelevant چیزوں کو کرے آپ لوگوں نے فوکس رہ کے کرنا ہے کیونکہ اس میں آپ کو بات ٹائم کم ہوگا ٹھیک ہے اب جو لاس چیز ہے وہ آپ لوگوں کے لیے especially for improvers ہے کہ آپ لوگوں نے social pressure کو bear کرنا ہے بہت زیادہ students ایسے ہوتے جو کہ ایک سارے improve کر رہے ہوتے repeat کر رہے ہوتے اور ان کو ابھی ہوتا کہ یار اب society ان کے کیا گئے گی یار اس سال بھی fail ہوگا یا کیا ہوگا تو آپ لوگوں نے ان کی care نہیں کرنی آپ لوگوں نے اپنے اوپر believe رکھنا ہے اللہ تعالی سے اپنے دعائے کرنی ہے اور انشاءاللہ اللہ بھاگ آپ لوگ کامیاب کرے گا تو آپ لوگوں نے اس social pressure کو آپ نے بیر کرنا ہے ان کو وہ بھی اپنے toxic company کو آپ نے ہٹانا ہے ٹھیک ہے ان لوگوں سے آپ نے دور رہنا ہے اور اس کو جو ہے void کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ void کر پائے گیا اتنا ہی اچھا آپ کے لیے ہوگا تو یہ تمام چیز آپ لوگ کرے گے تو انشاءاللہ اللہ بھاگ آپ کو کامیاب کرے گے اور آپ نے جو ہے اللہ بھاگ believe رکھنا ہے اور آپ لوگوں نے آج صحیح preparation start کرنی ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا آپ نے کتنا time waste کر لیا کتنا time رہ گیا آپ لوگ جو ہے آج صحیح preparation شروع کر دے انشاءاللہ اللہ بھاگ آپ لوگ کامیاب کرے گے ٹھیک ہے good luck for your exam thank you so much اللہ حافظ